موسیقی آزادی کا جشن ہر پاکستانی خوشیوں میں مگن ہر چہرے پر نکھار گلی گلی سبز ہلالی پرچموں کی بہار فضا میں ملی نغموں کی گونج اہم امارتوں پر چراغا موقع مناسبت سے آج کئی تقریبات شیڈول دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوگا پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں شیڈول اقلیتی برادری بھی آزادی کے جشن میں شریک کندھ کوٹ میں ہندو پنچائت کے زیرے احتوام تقریب چالیس پاؤنڈ بزنی کے کئی کٹا گیا فضا میں پاک فورد زندہ باد اور پاکستان پاہندہ باد کے فلک شگاف نارے ننکانہ صاحب کے گردوارہ جنمستان میں سکھ کمیونٹی نے بھی کئی کٹا طالبان آدھے سے زیادہ افغانستان پر قابیزے کی روز چار اہم صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا جنگ جوہوں کی کابل کی جانی پیش قدمی صرف پچاس کلومیٹر کی دوری ہرات ائرپورٹ پر بھارتی تیارے پر قبضہ ہندوستان کے تعمیر کردہ سلمہ ڈیام کی حفاظت پر معمور فورسز نے ہتھیار ڈال دیئے اشرف غنی حکومت کا مزاہمت کا فیصلہ کابل کے صدارتی محل میں بڑی بیٹھک خانہ جنگی کی صورتحال کا جائزہ حکمت عملی پر مشاورت صدر اشرف غنی کا قوم سے خطاب بھی متوقع افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی مخدوش سوچلینڈ ڈینمارک اور نورویہ کا صفارت خانے بند کرنے کا اعلان جرمنی اور فرانس کا صفارتی عملہ محدود کرنے کا فیصلہ نیٹو کا صفارشی مشن برقرار رکھنے پر اتفاق امریکہ کی صفارتی عملہ نکالنے کے لیے ہنگامی تیاریاں برطانوی وزیراعظم نے بھی اہم اجلاس پلا لیا افغان تنازے کا کوئی فوجی حل نہیں پاکستان معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا حامی پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں دنیا کی کوئی طاقت دوستی میں درار نہیں ڈال سکتی سی پیک خطے میں تبدیلی کا بہترین منصوبہ بروقت تکمیل کے لیے پرعظم ہیں وزیراعظم عمران خان کی چینی سفیر سے گفتگو اسلام آباد میں ملاقات باحمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادہ خیال اعلامیات جاری پاکستان کا افغانستان میں پھسے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے لیے ویزا پالسی نرم کرنے کا فیصلہ پاکستان کے راستے افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند اپلائے کر سکیں گے درخواستوں پر ترجیحی بنیادوں پر کار ربائی ہوگی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اگلے سال مارچ اپریل میں کرانے کا امکان وزیراعظم نے صوبائی حکومت کو ٹاسک دے دیا تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت صوبائی وزیر بلدیات کی مطابق الیکشن دو مراحل میں ہوں گے ملکی محشت بحالی کی جانب گامزن روہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو سے تین فیصد رہنے کا امکان گروت ریٹ جاہے سے پانچ فیصد رہنے کی توقع ہے پاکستان کو غیر ملکی ذریع مبادلہ کی ضرورت آئی ایم ایف سے دو ارب ستتر کروڑ ڈالر ملنے سے زخائر میں نمائی اضافہ ہوگا گوورنر سٹیٹ بینک کی نیوز کانفرنج اور وزیراعظم پنجاب کی اہلیہ بھی کرونا کا شکار کرنٹینہ کر لیا اسمان بزدار یوم آزادی کی تقریبات میں شریک نہیں ہوگے مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا دوسرا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو ڈاکٹرز کی احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنے کی ہدایت